امام کیا فرما رہی ہے؟ جتنا بھی فساد صاحب ہوا ہے معاشروں میں یہ میری وجہ سے ہماری وجہ سے حسینیوں کی وجہ سے نئے 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 بلکہ جزید اور یزید جیسی حکومت کرنے والے حکمرانوں کی وجہ سے معاشروں میں فساد ہے زہر الفساد وازہر الفساد وعطل البدود انہوں نے اللہ کی حدود کو معدل کر دیا ہے چکی کرا دیا ہے اللہ کی حدود کو نہیں مانتے وَاسْتَحْسَرُوا بِعَلْفَهِ وَأَحَلُّوا حَرَامًا انہوں نے مالک ہے انہوں نے جو حکومت کو غریبتیں آ رہی ہیں انہوں نے اپنے لیے خلال کر لی ہیں اور معاشرے میں تبقہ پس رہا ہے غربت میں پریشانی میں فکر میں بے روزگاری میں معاشرہ اس طرح سے ہے اور ان کو صرف اپنی حکومت چلانے کے پڑی ہے کہ جتنی حکومتیں ہیں صرف حکومت چلاؤ اور حکومت بچاؤ باقی معاشرہ لوگ جس طرح مرضی چاہے برے جئے ان کو کوئی فجر دیں گے اور سب سے بڑی ظلم کی بات یہ ہے انہوں نے کیا کیا اللہ کے حلال کو حلال کر دیا ہے اور انہوں نے یہ ظلم کی کیا ہے لہذا میں اب سب سے زیادہ غیروں میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں ایسی حکومت کے خلاف نہ صرف بلو بلکہ اس کے خلاف قیام کر دیں گے امام رسول اللہ علیہ السلام کا قیام شروع ہے وہ امام جا رہے ہیں سفر شروع ہے راستے میں ایک جگہ پہ فرصدق جو ایک شائد ہے کربلا کے راستے میں اس کے ساتھ امام کی ملاقات ہوگی ہے اب امام اس کو فرما دینا یا فرصدق اِنَّا اُلَائِ قَوْمُ لَازِمُ طَعَدَ الشَّيْطَانِ وَطَرَدُ طَعَدَ الرَّحْمَانِ وَعَذْرُ الْفَسَادَ فِرْحَذْ وَعَبْدَلُ لِخُضُودِهِ وَشَّرَبُ الْخُمُورِ ایک جملہ میں آیا ہے یہ وہی جملہ آئی ساتھ ہے جلدہ مشکلی ہے اس کے کہ ان لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں فساد ظاہر ہیں اور یہ شرابی ہیں شرابی یہ شرابی دیکھت ہے کون شرابی دیکھت ہے یزید اور یزید کے سارے ساتھی کیا کرتے شرابی دیکھتے ہیں لہٰذا جو بعد میں شرابی دیکھتے ہیں یزید کے بعد جو شرابی دیکھتے ہیں وہ کیا ہوا بولو نا یا کیوں رہے ہو یزیدی جو اس کے بعد سلسلہ گزرتا رہا آج کے دور میں جو حکمران بن جائے حکومت اس کے پاس آ جائے یا حکومتی کوئی بہتا آ جائے یا نہ آئے آج بھی اگر کوئی شراب پیئے تو وہ کیا ہے یزیدی آج کے بعد قیامت تک جو جو شراب پیئے وہ کیا ہے یزیدی شاباش خدا آپ اسلام آج کا مقصد فرزا ہوا ہمارا اس جگہ پہ آنا مورا ہوا کہ ہم سب نے اس جگہ پہ مکتر اس جگہ پہ بام بارگاہ میں بیٹھے دو محرم کے مجلس میں تمام ازاداروں نے تمام حسینیوں نے اوچھی آواز میں کہہ دیا کہ جو شرابی ہے وہ حسینی نہیں ہے وہ یزیدی نہیں ہے وہ بے شک کوئی حکومت کا بندہ ہو یا وغیر حکومت کا بندہ ہو اس دور پہ بھی یہ زیدی کیوں گے یہ ہمارے امام نے فرمایا امام مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا وَشَرَفُ الْخُبُورِ یہ شرابی ہیں یہ شرابی تھے ہیں وَاسْتَعَذَرُ فِي أَمْغَالِفُ وَقَرَالِ وَالْمَسَوْقِينَ فقیروں اور مسکینوں کے مال انہوں نے خود ہڑک کرتا شروع کر دیئے فقیروں اور مسکینوں کے مال خود کھا رہی ہیں لوگ فقیر اور مسکین ہو رہی ہیں لیکن ان کے مال یہ خود کھا رہی ہیں یہ کون کا رہی ہے یہ اس دور پہ یزیدی کرتے تھے اور اس کے بعد کی حکومتیں اور آج کی حکومت بھی دیکھ لیں اگر آج بھی کوئی حکومت والا کام کریں کہ فقیروں اور مسکینوں کے لکس سے اپنا پیٹ بھرے اپنا آقاؤں دھرے اپنی حکومت کو تضبور کریں لیکن معاشرے میں فقیر اور مسکین بڑھتے چلے جائیں وہ کل کا بھی یزیدی تھا اور آج کا بھی یزیدی ہے اللہ 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 وہ جہی پہ میں نے ختم کیا بیان کو امام حسین اللہ السلام کا فرمان کو ہم نے آج اور بڑھایا اور یہاں تک ہوں یہی سے انشاءاللہ خدا نے توفید دی تو کل سلسلہ کلام کو آکے بڑھائیں گے